السلام علیکم وآلہ وسلم آج کا میرا پریزنٹیشن کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں جیسے ہم جہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جیسے ہم کسی مقام کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں معمار کا تصور اُبرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مقصد کے لئے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور آسمان اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کے آنے جانے میں اکتل والوں کے لئے نشانی ہے اور کائنات میں موجود مختلف نظام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جیسے دور رات کا نظام دور آپ کا نظام اور نظام شمسی دن کے وقت زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہاں دن ہو جاتا ہے اور جو حصہ سورج کی مقالب سمت میں ہوتا ہے وہاں رات ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے رات کو انسانوں کے سکون کے لئے بنایا اور دن کو کام کاز کرنے کے لئے بنایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ اس اللہ کی رحمت ہے جس نے تمہارے لئے دن اور رات بنائے تاکہ تم رات کو سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رفت کا فضل کلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو رسالت کا معنی پیغام پہنچانا ہے اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں رسالت کا ایک اور لاؤزن نبوت ہے جس کا مطلب ہے خبر دینا رسول اللہ تعالیٰ کے حکام کی خبر دیتے ہیں اس لئے انہیں نبی بھی کہتے ہیں رسالت کے تقاضے تازیم رسول اس سے مراد ہے رسالت کا سب سے پہلے تقاضی یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد عزت و توقیر کے انہیں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے اس سے مراد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اولاد اپنی عزیز و وقار اپنے دوستوں اور اپنے والدین سے بڑھ کر محبت کی جائے اطاعت و اتباہ رسول اس سے مراد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت و فرما برداری کی جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی آخرت پریمان آخرت پریمان کا مطلب ہے کہ بعد میں آنے والی ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کو ایک جگہ جمع کرے گا اور ان کے عمال کا حساب لے گا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پریمان آخرت کے دن پریمان لانے کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ انسانوں کو قبروں میں مجید سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے عمال کا حساب لے گا جنت اور جہنم پریمان آخرت پریمان لانے کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں جن لوگوں کے عمال زیادہ ہوں گے انہیں